نحمدہ و نوصلے علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حکیم قاری رفان سعید السعید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خروم ہوں گے موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل لائکن کے پٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہے آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے شربت سندل کے حوالے سے شربت سندل بہت قیمتی اور لا جواب چیز ہے یہ دل کے لئے بہترین ہے اور تقویت بھی میدے کو دیتی ہے اگر آپ کے جگر اور مسانے اور میدے میں گرمی ہے اس کی حرارت کو بھی ختم کرتی ہے سندل بنانے کا طریقہ بہت آسان اور لا جواب ہے تمام دوست اپنے گھر میں بنائے رمضان میں اس کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو یہ مزاجن سرد تیسے نمبر پر ہے اور یہ خوشک بھی ہے قابض بھی ہے تھنڈک ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا یہ آپ کے دماغ کے لئے بہت بہترین ہے اور دل کے لئے لا جواب شربت ہے سب سے پہلے آپ نے پچاس گرام سندل لینا ہے اس کو ڈیٹھ کلو پانی میں رات کو بھگو دیں صبح کو اس کو پکائیں جب آپ کا ایک کلو پانی رہ جائے اب اس پانی کو چھان کے اس کے اندر تین کلو چینی ڈال کے اس کا قوام تیار کریں جب آپ کا قوام تیار ہو جائے اس کو اتار کر اب بوتلوں کے اندر محفوظ کر لیں باوقت ضرورت سادے پانی میں یہ شربت مکس کر کے آپ استعمال کریں اکثر لوگ اس کے در ایسنس یا مختلف چیزیں ڈالنے کے لئے بتاتے ہیں تو میرا مشورہ آپ تمام دوستوں کو یہ ہے کہ جب آپ نے خالص چیز استعمال کرنی ہے تو پھر آپ کو زیکے کی ضرورت نہیں ہے جو سندل خالص ملتا ہے وہ دوستوں کے قریب غالباً دس گرام ملتا ہے اس کا خود ہی زیکہ ہوتا ہے آپ چینہ والا نہ لیں سندل کی پہچان کروا کر لے کر پھر آپ یہ شربت بنائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ